آج رحمت ساہر کے سیگمنٹ علم و علماء میں تلاوت قرآن کریم اور اس کے تقاضے پر انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع اور انتہائی ضروری موضوع پر بات ہو رہی ہے تو میں نے سوال یہ پیش کیا تھا کہ آیا قرآن کریم کی تلاوت کی کے فوائد اور برکات کے حوالے سے ہم جان لیں اگر علماء حضرات کی زبانی تو بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی مصطبی کیا فرماتے ہیں جی بہت شکریہ دیکھئے سب سے پہلا تو یہ کہ بحیثیت مؤمن کے قرآن مجید سے حصول ہدایت ہمارے اوپر فریضہ آئد ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا ایک بنیادی تقاضہ پورا کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا فائدہ اور اس کی برکت تو یہ ہے اور اسی کو قرآن مجید نے سورہ انفال کے اندر یوں بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُقِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کہ بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں ان کے دل ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر فرمایا جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہاں زادت ہم بڑھ جانے کو ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ یہاں مفہوم ہے مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایمان کمزوری سے نکل آتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے تو لہٰذا پہلا تو اس سے یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اور نفس کے پیش نظر غفلتوں کا شکار ہو کر بدعمالیوں کا شکار ہو کر جو ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے یا جو اس پر گرد و خبار پڑ جاتا ہے تو تلاوت قرآن سے وہ ایمان پر سے گرد و خبار چھٹ جاتا ہے ایمان کو مصبوطی ملتی ہے تقویت ملتی ہے اس کو استقام ملتا ہے پھر دوسرا اس کا اہم فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ انسان روز مرہ زندگی کے اندر بہت ساری جن خرابیوں کا غفلتوں کا نسیان کا شکار ہو رہا ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور سمجھ کر پڑتا ہے تو اسے اپنی عمل زندگی کے حسب حال نصیحت حاصل ہوتی ہے اور یہ ایک مشاہدے اور تجربے کی بات بھی ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈے بائی ڈے میٹرز کے اندر ضرور اپنی زندگی کی ایسی کوئی چیز ملتی ہے جس میں قرآن آپ کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے اور یہی قرآن مجید کے ہدایت ہونے کا یہ اس کی شان ہے اس کی عظمت ہے اور اسی اعتبار سے یہ موجزہ ہے اور قیامت تک کیلئے ہدایت ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے یہ آپ کو آپ کی حسب حال ایک رہنمائی عطا فرماتا ہے تو لہٰذا یہ دوسرا اہم فائدہ ہوا کہ جب ہم اپنی عمل زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری رہنمائی کا ہدایت کا سامان میسر آتا ہے پھر اس میں یقینا برکات اور عجر اور ثواب وہ تو ہے ہی ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں دس گناہوں کا معاف ہو جانا خطاؤں کا معاف ہو جانا درجات میں بلندی اور یہ تو وہ کم سے کم گین ہے تلاوت قرآن مجید کا جو ہر مؤمن کو نصیب ہو جاتا ہے وہ جب بھی تلاوت کرتا ہے چاہے اسے تلاوت کرتے ہوئے اس کے مفہوم کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو قرآن مجید کی کم سے کم خیرات یہ ہے کہ وہ عجر اور ثواب سے ہمارے دامن کو بھر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات نصیب ہوتے ہیں پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے رزق کے اندر فراخی ہوتی ہے رزق میں فراوانی ہوتی ہے بلیہ تو آفات سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ بہت سارے رونے جو ہم رو رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی کی اندر کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اگر ہم قرآن مجید سے جڑے رہے ہیں تو ہمیں یقیناً کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی قرآن ہی سے تمام آپ کی زندگی کی بلیہ تو آفات سے حفاظت بھی ہوتی ہے برکات کا دروازہ بھی کھلتا ہے فتوحات کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور ہدایت و رہنمائی تو یقیناً وہ ہے ہی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں اور میں ایک بات یہ بھی ارس کرنا چاہوں گا کہ بے شک رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں نیکی بڑھ جاتی ہے اور یہ احادیث مبارکہ سے بھی اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے اشارتاً یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایسے مواقع لمحات اور سعاتیں نصیب ہوتی ہیں تو یقیناً نیکی بڑھتی ہے تو قرآن بھی تلاوت قرآن بھی ایک نیکی ہے وہ بڑھے گا لیکن ہمیں یہ اپنے ذہن کو سمجھانا ہے کہ صرف رمضان المبارک ہی وہ مہینہ نہیں جس میں ہم آکے قرآن مجید کو پڑھیں بلکہ قرآن مجید کو تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے تلاوت قرآن ہمارا معمول ہونا چاہیے اور قرآن مجید کے ساتھ رشتہ ہمارا زندگی بھر کا رشتہ ہونا چاہیے صرف موسمی مسلمان نہ بنے ہم کہ موسم آگیا تو تلاوت کریں یقیناً رمضان کی برکات تو حاصل کرنی چاہیے بڑھ چڑھ کے نیکی کرنی چاہیے مگر اس سے یہ سبق اخص کرنا بھی ضروری ہے اپنی عملی زندگی کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر دن اور ہر مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جوڑے رکھیں ماشاءاللہ